اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ لوگ کے لئے لے کر آئی ہوں کہ کس طرح سے آپ بغیر کیمیکل کے لکول کلوکوز گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ لکول کلوکوز بہت ساری مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے اگر آپ کو بھی مٹھائیاں بنانے کا بہت شوق ہے تو آپ اس لکول کلوکوز کی مدد سے بہت اچھی مٹھائیاں اپنے گھر میں بزار جیسے بلکل بنا کے تیار کر سکتے ہیں تو بہت سمپل ریسپی ہے بہت اچھی ریسپی آپ کو فل وچ کیجئے گا تو آپ بھی اچھا لکول کلوکوز گھر میں بنا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ایک کپ شگر لینی ہے گھر کی عام شگر ہے اور اس میں صرف آپ نے اندازے سے اتنا پانی آٹ کرنا ہے کہ اس میں شگر اچھی طرح سے کور ہو جائے کیونکہ شگر کو ہمیں ڈیزولف کرنا ہے تو اتنا پانی تو آپ کو ڈالنا ہوگا اور کم ڈالیں گے تو شگر اس میں کمپلیٹلی ڈیزولف نہیں ہوگی اور اس میں ڈالا رہ جائے گا شگر کا تو اس سے اس کا اپنے حتیات کرنی ہے اگر آپ نے ایک کپ شگر لیے گا تو آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ پانی اس میں جائے گا پہلے میں نے چھولا ہلکا رکھا ہے بہت ہی ہلکا فلیم رکھا ہے اور اس کو میں اچھی طرح سے حل کر رہی ہوں شگر کو پانی کے اندر اور سارا ہی پروسس آپ نے ہلکی آج پہ کرنا ہے اس میں آپ نے آج کو بلکل بھی تیز نہیں کرنا بس شگر پانی میں بہت اچھی طرح سے حل ہو چکی ہے اب اس میں ہم صرف ایک پینچ کے برابر آپ نے سٹرک ایسٹ ایڈ کرنا ہے جب شگر آپ کم ٹیٹ اس میں حل کر لیں اس کے بعد یا تو آپ لیمن جیوس یوز کر لیں اور سرکا بھی آپ ایک ٹی سپون کی گھرے بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو میں سٹرک ایسٹ 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 ایڈ کر رہی ہوں اور بہت کم کونٹیٹی میں آپ نے ڈالنا ہے اور بلکل صرف اتنا سا آپ نے ایک پینچ کے برابر ہی اس میں ایڈ کرنا ہے یہ کڑوا ہو جائے گا آپ ضرور سے زیادہ ڈال دیں گے بس احتیاط سے آپ نے بہت کم کونٹیٹی میں سے ڈالنا ہے لیمن جو سکرک ڈالتے ہیں تو یہ کھٹا ہو جاتا ہے بس سٹرک ایسٹ سے اس میں کڑوا ہٹ آ جاتی ہے اگر آپ اس کو زیادہ ڈال دیں تو تو بس شیرہ میرا بہت اچھا سا گرم گھارہ ہونا شروع ہو گیا ہے اس میں بابل آنا شروع ہو گئے ہیں اور میں نے سامنے ایک پیالی میں فریش کا ٹھنڈا پانی رکھ لیا ہے جیسے یہ شیرہ گاڑا ہوگا تک ہم اس میں ڈرپ کریں گے اس لئے میں نے احتیاطا پہلے ہی نکال کے رکھ لیا ہے تو فریش کا پانی لے لیں گے تو آپ کو اس شیرے کو چیک کرنے میں آسانی رہے گی تو آپ نے بھی یہ کام پہلے سے کر کے رکھنا ہے اور میں نے سائٹ میں ایک برتن میں آئل لگا کے رکھا ہے جس پہ اپنے شیرہ ٹرانسور کرنا ہے کیونکہ شیرہ گاڑا ہوتی ہے فوراں اسے جلنا شروع جاتا ہے تو اس لئے احتیاطا ہم اپنے سارے کام پہلے سے کر کے رکھنا ہے بس تھوڑا سا شیرہ میں نے اس پیالی میں ڈالا ہے اس کو کچھ دیر کے لئے اس پر پڑا رہنے دیں گے جیسے یہ سیٹ ہونے لگے تو آپ نے اسے اٹھا کے چیک کرنا ہے اگر یہ شیرہ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے اور ایک سوفٹ بال جیسا ہو جاتا ہے اگر آپ نے اس سے زیادہ اس کو کک کیا تو یہ کڑوا ہو جائے گا اس کو کلر چینج ہو جائے گا نہ تو ہمیں اسے کلر چینج کرنا ہے نہ ہی اس سے زیادہ اس کو آپ نے گاڑا کرنا ہے جس پرٹن میں بھی آپ نے شیرے کو ٹرانسور کرنا ہے ڈھنڈا کرنا ہے تو آپ اس میں آئل لگا کے اچھی طرح سے رکھیں تاکہ آپ اس کا نکالنا سان ہو تو آپ کوئی بھی سلور سٹیل برطن لے لیں کانچ یا پلاسٹک ہر کس یوز نہیں کری گیا کیونکہ شیرہ بہت گرم ہوتا ہے اگر ہیٹ پروف کانچ برطن ہے تو آپ کو یوز کر سکتے ہیں تو شیرے وہ میں ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اس میں اور اس کا تاہر چیک کرنے کا طریقہ میں بتاؤں دیکھیں اس طرح سے اس میں سے تاہر نکلے گا تو یہ شیرہ ہمارا پرفیٹ بنا ہے بلکل صحیح آپ کا شیرہ بنا اس طرح سے اس میں سے تاہر نکل رہے ہوں گے باری باری تو اسے ٹھنڈا کر لیتے ہیں تو شیرہ میں نے ٹھنڈا کر لیا اور اس کو نکال لیتے ہیں آپ نے ہاتھوں میں تھوڑا سا اوائل لگا لیے گا تو میں نے اسے سیٹ کرنے کے لئے تھوڑا سی طریقہ کیلئے فریج میں لگتے تھا کیونکہ مجھے ویڈیو بنانے تھی اور چلتے جلدی کام بھٹن کرنا تھا تو آپ ہاتھوں پر ہلکا سا اوائل لگا لیے گا تو میں آپ کو اٹھا کے دکھا دیتی ہوں بھی کس طرح سے یہ شیرہ ہمارا بن کے تیار ہوئا ہے اسے میں تھوڑا سا اوائل لگایا اور اسے میں اٹھا کے دکھا ہوں بلکل اسی طرح سے بزار میں یہ شیرہ بنائے جاتا ہے اور وہ بلکل اسی طرح سے ہاتھوں سے اٹھا کے شیرہ تھوڑا تھوڑا کونٹیٹی میں اپنے مٹھائیوں وغرہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں سیم بلکل بیسی ہی یہ بنا ہے تو یہ آپ کو بھی تھوڑا سا زیادہ جمع ہوا اور اسی لئے لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اسے فریج مرک کے سیٹ کیا ہے آپ گھوم ٹیمپریچر پر ہی اس کو سیٹ کر لیے گا تو بلکل اکسانی سے آپ اس کو اٹھائیں گے اور آرام سے آپ کو یہ سمال کرنے لائے گا یہ اپنے زبطل سے شیرہ بنا ہے بہت ساری مٹھائیوں میں استعمال ہوتا ہے اسے لچھا پتی سے بناتا ہے اور اسے مارش میلو بھی ہم بناتے ہیں وہ بھی ریسپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیر کیا ہے اور میں آپ سے اسے سوہن ہلوہ بنا کر دکھاؤں گی اس لئے میں نے پہلے آپ لوگ کے ساتھ لوگوں کو اس کی ریسپی شیئر کر دیں تو آپ نے وہ بھی ریسپی ضرور دیکھیں کہ کتنا زبر دست اس سے سوہن ہلوہ بناتا ہے انشاءاللہ آپ نے دعائیں دیں گے جب یہ ریسپی آپ لوگ اپنے گھر میں بنایں گے تو بہت زبطل سے ایسی ہے بہت آسان طریقے سے میں نے آپ لوگوں کو اچھے کرنے سے سمجھایا ہے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیسے گا آپ نے دھوم میں یاد رکھے گا اللہ حافظ